ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سیلیسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کم آمدن والوں کو کبھی کسی حکومت نے سہولت نہیں دی وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کم آمدن والوں کی مدد کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ پہلے انفرسٹرکچر کو ٹھیک کریں ملک بھن میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ سفر چار فیصد پر پہنچ گئی مزید دس افراد زندگی کی باسی ہار گئے الیکشن سے قبل انتخابی نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم نے اب کمر کسلی ہے ملک کو خلاف آئین اقدمات سے نہیں چلایا جا سکتا زبردستی کا کوئی نظام قبول نہیں کریں گے لاہور میں خطرناک حد تک فضائی آلودگی ائر کالٹی انڈیکس پانس سو ایک تک پہنچ گیا محکمہ ذرا پنجاب محولیات آلودگی سے نمٹنے کے لیے متحارک گوان تانہ مووے میں پاکستانی قیدی سیف اللہ پراچہ جلد پاکستان میں ہوں گے اس سلسلے میں دونوں ممالک رابطے میں ہیں سیف اللہ پراچہ کی پاکستان حوالگی کے سلسلے میں ضروری رسمی کاروائی مکمل کر رہے ہیں دنہ گیا مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کم آمدن والوں کو کسی حکومت نے سہولت نہیں دی جس کے باعث غریب کے لیے اپنا گھر بنانا مشکل ہوا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کم آمدن والوں کو کسی حکومت نے سہولت نہیں دی جس کے باعث غریب کے لیے اپنا گھر بنانا مشکل ہوا تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کے دورے پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ فراش ٹاؤن میں غریب طبقے کے لیے دو فیصد سرویس چارجز پر سبسیڈی دی گئی جس کے لیے حکومت نے 35 عرب روپے سبسیڈی کے لیے مختص کیے ہماری کوشش ہے کہ جتنا ایک ماہ کا کرایا ہو اتنی ہی قسط ہو وزیر آزم نے کہا کہ فراش ٹاؤن کا دو سال میں انفرا اسٹرکچر بنا اب کوشش ہوگی تیزی سے گھر بنے اس موقع پر تمام اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر آزم نے بتایا کہ منصوبے میں چار سو فلیٹس کچھی آبادیوں کے رہائشوں کے لیے مختص ہیں جبکہ دو سو فلیٹس این اے پی ایچ ڈی اے کے تحت ریجسٹرڈ افرات کے لیے مختص ہیں وزیر آزم نے کہا کہ اداروں اور پرائیوٹ سیکٹر کی مدد کم آمدنی والوں کے لیے ایک لاکھ گھر بن رہے ہیں چار ہزار چار سو اپارٹمنٹس سی ڈی اے این اے پی ایچ ڈی اے ایف ڈی اے ایف ڈی او کے تعاون سے بن رہے ہیں بینکوں نے پہلی بار گھر بنانے کے لیے قرض دینا شروع کیا ہے جبکہ اپنا ہاؤسنگ سکیم کے تحت بینکوں کے پاس اب تک دو سو چھبیس ارب روپے تک کی درخواستیں آئیں ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ ہاؤسنگ سیکٹر پر پہلے کبھی توجہ نہیں دی گئی کم آمدن والوں کو کبھی کسی حکومت نے سہولت نہیں دی ہم نے کوشش کی کہ پہلے انفرا اسٹرکٹر کو ٹھیک کریں کیونکہ غریب لوگوں کے لیے اپنا گھر بنانا مشکل ہے ملک بھر میں کورونا مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ سفر چار فیصد تک پہنچ گئی ہے اور اس میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں کورونا مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ سفر چار تک پہنچ گئی ہے اور اس میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ چابیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے چالیس ہزار ایک سو تینٹالیس ٹیسٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں کرونا کے مزید چار سو اٹھارہ کیسز سامنے آئے جبکہ کرونا مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ سفر چار فیصد رہی انسی اوسی کے مطابق گزشتہ چابیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید دس مریض انتقال کر گئے جس کے ساتھ ہیں ملک میں کرونا سے امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار چار سو اٹھالیس ہو گئی جبکہ کرونا کیسز کی مجموع تعداد بارہ لاکھ اکیاسی ہزار دو سو چالیس تک پہنچ گئی ہے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن سے قبل انتخابی نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن سے قبل انتخابی نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کوئٹا میں جمعیت علماء اسلام کے زیر احتمام علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد یورپ سرمائے پر قابض ہو گیا مسلمان اب یورپ کی معیشت کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں دنیا بھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور پاکستان بھی عالمی تبدیلیوں کی صد میں ہے سوپر طاقتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں آنے والے مستقبل میں امریکہ کے بجائے چین معیشت کی قیادت کرے گا ہم نے پاکستان کا مفاد دیکھنا ہے ستر سال امریکہ کی غلامی میں گزار لیے فضل رحمان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی قوتوں کے پاس اسلامی معاشرے کو بگاڑنے کے لیے امران خان سے بہتر کوئی نہیں میرے پاس عالی سطح وقت بھیجا گیا جس نے کہا کہ امران خان کے ساتھ گزارہ کریں اس سلسلے میں تین میٹنگ ہوئی میں نے کہا کہ میری ترجی اپنا مفاد نہیں مجھے کہا گیا کہ آپ امران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہو سر برا پی ڈی ایم نے مزید کہا کہ الیکشن آ رہے ہیں تو اس انتخابی نظام کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تاہم پی ڈی ایم نے اب کمر کس لی ہے ملک کو خلاف آئین اقدامات سے نہیں چلایا جا سکتا اور زبردستی کا کوئی نظام قبول نہیں کریں گے پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ ملکی تاریخ کا سیاہ دن تھا جس کردار نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کرائے اسی کردار نے سترہ نومبر کو ترامین کرائیں کل سترہ نومبر کو ایک کیاون قوانین پاس کیے گئے لیکن جمعیت علماء اسلام اور پی ڈی ایم نے فیصلہ کن جدو جہد کے لیے مشاورت کر لی ہے اس موقع کی تداروک اور ماحول کو صاف بنانے کے لیے محکمہ زراد پنجاب کی جانب سے خصوص اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں پنجاب کے دارو الحکومت لاہور میں فیضائی آلودگی اور اس موقع کے باعث شہر کا ائر کالیٹی انڈیکس پانس سو ایک تک پہنچ گیا ہے تفصیلات کے مطابق لاہور فیضائی آلودگی میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا ائر کالیٹی انڈیکس پانس سو ایک تک پہنچ گیا ہے مختلف مقامات پر اس موقع چھائی ہوئی ہے اس موقع کے تداروک اور ماحول کو صاف بنانے کے لیے محکمہ زراد پنجاب کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں ایڈیشنل سیکریٹری زراد ٹرانس فورس پنجاب رانہ علی ارشد نے اس موقع کے کنٹرول کے لیے عوام الناس کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اس موقع ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن رہی ہے جو بچوں اور بڑوں کی صحت کے لیے نقصان دے ہیں ایسے لوگ جن کی گاڑیاں زیادہ دھوان چھوڑتی ہیں وہ ان کی ٹیوننگ کروائیں اس کے علاوہ عوام کورا کرکٹ اور ٹائروں کو آگ لگانے سے گریز کریں ایسے کاشتکار جو فصلوں کی باقیات مثلا دھان کے مدھوں کو آگ لگاتے ہیں وہ اس عمل سے گریز کریں یہ عمل ایک قابل سزا جرم ہے اپنے ماحول کو اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر بہتر بنانے کے لیے حکومت پنجاب کی ہدایات پر عمل کریں حکومت نے کہا ہے کہ گوانتانہ موبے کے سب سے پرانے پاکستانی قیدی سیف اللہ پراچہ جل پاکستان میں ہوں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت نے کہا ہے کہ گوانتانہ موبے کے سب سے پرانے پاکستانی قیدی سیف اللہ پراچہ جل پاکستان میں ہوں گے صادق سنجرانی کی زیر صدارہ سینٹ اجلاس ہوا جس میں وقفہ سوالات کے دوران جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز چار کشمیریوں کو شہید کیا گیا کشمیریوں کو شہید کر کے ان کے جست خاکی بھی نہیں دیے جاتے شہدہ کے جنازے بھی پڑھنے نہیں دیے جاتے جب کشمیر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت ہماری پارلیمنٹ میں کل بھوشن کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی تھی گوانتانہ موبے میں قید پاکستانی شہری سیف اللہ پراشا کو بے گناہ قرار دیا گیا لیکن اب تک رہا نہیں کیا گیا وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ گوانتانہ موبے سے لوگ رہا ہو رہے ہیں سیف اللہ پراشا جل پاکستان میں ہوں گے سیف اللہ پراشا سے متعلق وزارت خارجہ نے تحریری جواب سینٹ میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت نے اطلاع دی کہ گوانتانہ موبے کے حراستی مرکز میں سیف اللہ پراشا کی قید کی مدت پوری ہو گئی ہے اس سلسلے میں دونوں ممالک رابطے میں ہیں سیف اللہ پراشا کی پاکستان حوالگی کے سلسلے میں ضروری رسمی کاروائی مکمل کر رہے ہیں سینٹر تاج حیدر نے کہا کہ سیف اللہ پراشا کو امریکی عدالت نے رہا کیا کیا پاکستانی حکومت امریکہ سے سیف اللہ پراشا کے لیے کمپنسیشن مانگ رہی ہے اس سے پاکستان کے غیر ملکی زخائے بہتر ہو جائیں گے وزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپلز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پیرڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار توبا شکیل تیک ٹی وی پاکستان